جنات کو پیدا کیا ہے فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں ان جنات اور فرشتوں کی موجودگی میں اس انسان کا پتلہ جب تیار ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے کہا فرشتوں سے کہ فرشتوں میں اس زمین میں اپنا نائب اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے فرشتوں نے کیا کہا تھا ایسے انسان کو پیدا کرے گا جو زمین پہ لڑائیا کرے گا جو زمین پہ خون ریزی کرے گا مطلب فرشتوں نے انسان کے بارے میں اگر ان کو کچھ معلومات تھی یا آنے والی فقت میں جو کچھ ہونے والا ہے جو کچھ انہوں نے سمجھا تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ یہ انسان وہ ہے جو زمین میں خون ریزی کرے گا لڑائیاں کرے گا ایک دوسرے کو دوانے کی کوشش کرے گا اللہ نے کیا کہا فرشتے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو انی اعلمو ما لا تعلمون میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو اللہ نے کیا کہا صرف خون ریزی کو تم نے دیکھا میں ان کو بھی دیکھتا ہوں جو رات رات پر سجدوں سے راتوں کو روشن کریں گے جو سال کے 365 دن میں 360 دن روزہ رکھیں گے جو پوری رات 40-40 سال تک جا کر عشاقی حضو سے فجر پڑھیں گے ان لوگوں کی مثال تم نے کیوں نہیں دی خون ریزی ہوگی انسان کی فطرت میں لڑائی ہے انسان کی فطرت میں جھگڑا ہے انسان کی فطرت میں خصومت ہے انسان کی فطرت میں انمیٹی ہے انسان کی فطرت میں جیلسی ہے انسان کی فطرت میں وینیٹی ہے انسان کی فطرت میں پرائیڈ ہے یہ ساری چیزیں ہیں انسان جھگڑا لو ہے جھگڑا کرتا ہے لیکن اللہ نے کیا کہا کہ لوگ جھگڑیں گے ضرور مکہ حق ہمیشہ خالی برہے گا حق ہمیشہ خالی برہے گا ان جھگڑوں کے بیچ میں شریف ہمیشہ خالی برہیں گے متقی ہمیشہ خالی برہیں گے پرہیزگار ہمیشہ خالی برہیں گے اور سچے ہمیشہ خالی برہیں گے یہ اور بات ہے کہ جھوٹوں کی بڑی تعداد ہوگی مگر یہ جھوٹے پانی کے بلبلے کی طرح تھوڑی دیر کے لیے اُبھریں گے ضرور مگر جیت سچوں کے فیبر میں جائے گی اور ہیرہ ہیرہ ہوتا ہے چاہے پتھر کو دو سو منزلہ مکان میں لگا دیے جائیں وہ پتھر ہی کہلاتا ہے اور ہیرہ اگرچہ کیچن میں لپٹا ہوا ہو مگر وہ ہیرہ ہیرہ ہی ہوتا ہے سونا اگر کسی نالی میں پڑا ہوا وہ گولڈ گولڈ ہی ہوتا ہے اور اگر کسی ایٹ کو کنبت میں لگا دیا جائے وہ ایٹ ایٹ ہوتی ہے لوگ لڑائی کریں گے مگر خلبہ سچائی کو ہوگا لوگ چھگڑیں گے لیکن سچائی کے فیبر میں جیت جائے گی فرش تو وہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے انسان کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ شریعوں کی بھی ایک بڑی تعداد دنیا میں رہی ہے جھگڑالوں کی ایک بڑی تعداد دنیا میں رہی ہے مگر ایک سچے لاکھوں جھوٹوں پہ ہمیشہ غالیب رہے ہیں اور ہمیشہ نیک جھوٹ پتکاروں پہ غالیب رہا ہے جس کی پہلی تاریخ جناب آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہے شیطان سے جنگ ہوئی شیطان نے کہا تھا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا مجھے آگ سے بنایا گیا ہے یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں میں اسے سجدہ نہیں کروں گا شیطان نے کہا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا میں اسے سپیریئر ہو میں اسے بڑا ہو میں اسے سجدہ نہیں کروں گا شیطان نے کہا میں ان کی اولاد کو کمرہ کروں گا میں اسے جہنم پہنچاؤں گا مجھے محلت دے دی جائیں میں اس کو جہنم پہنچانے کیلئے کوئی قصر میں نہیں چھوڑوں گا شیطان کو محلت اللہ نے دے دی ٹھیک ہے تمہیں میں محلت دیتا ہوں لیکن البتہ یاد رکھنا کہ میرے مخلص بندے ہمیشہ تجھ پر غالیب رہیں گے مخلص بندوں پہ تیرا کاؤں نہیں چلے گا کمزور قسم کے لوگ تیرے پہکاوے میں آ جائیں گے کمزور لوگ تیری پیروی کریں گے لیکن جو تیری پیروی کریں گے ان پیروکاروں کو تیرے ساتھ میں چہنم کی آگ میں تھکیل دوں گا میں نے خطرناک آگ تیار کر کے رکھی ہے یہ دنیا جس دنیا میں میں انسان کو بنانے والا ہوں یہ دنیا کی عمر عارضی ہے اور اصل ہے وہ تائمی آخرت جس جنت میں جناب آدم علیہ السلام جس جنت میں رکھے گئے اور جس جنت میں فرشتوں کا معلم الملکود بن کر ازازیر شیطان بھی تھا لیکن اس جنت سے نکال دیا گیا ایک سجدہ کے نہ کرنے کی وجہ سے راندے درگاہ کر دیا وہ جنت جہاں کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے وہ عالم آخرت ہے یہ دنیا کی تاریخ وہی ہے کہ دنیا کی عمر ایک دن یا ایتھے دن اس دنیا کی عمر ہے کیا مطلب دنیا کی عمر ہے یا تو پچاس ہزار سال یا پچیس ہزار سال یہ انسانی تاریخ کا دن ہے قیامت کا ایک دن عالم آخرت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور وہاں ایک دن نہیں وہاں تو تائمی دن ہے ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے یہ دنیا اس کے مقابلے میں ایک پانی کا قطرہ ہے یا ایک دن یا آدھا دن ایک دن سے مراد پچاس ہزار سال اور آدھے دن سے مراد پچیس ہزار سال تو انسانی تاریخ پچیس ہزار سال کی ہے پچیس ہزار سال ابھی ہوئے نہیں ہے جناب آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک پمشکل تمام پندرہ ہزار سال ہوئے ہیں اور جو دنیا کے حالات بتا رہے ہیں اس کے حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ اب دنیا کی عمر موت مختصر واقعی رہ گئی ہے آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے جو کچھ بھی خبر دی تھی اس میں سے لگا اسی فیصدی وہ علامتیں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں حضور نے کہا تھا جناب جبرائیل امین نے جب پوچھا تھا کہ آپ مجھے قیامت کی نشانیوں علامتوں کے بارے میں خبر بتائیں کہ قیامت آنے سے پہلے کون کون سی نشانیاں دنیا میں ظاہر ہوں گی جس کو دیکھنے کے بعد میں جان لو کہ اب دنیا کا فناش ہونے والا ہے اب یدنیاں اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے سرکار نے کہا تھا ان نشانیوں میں ایک نشانی ہے یعنی پاندیاں اپنے مالک کو جنم دیں گی اس قدر کسرت سے زناکاری ہوگی کہ لونڈیاں اپنے مالک کو جنم دیں گی یعنی نوکرانیوں کے ساتھ کسرت سے زنا ہوگا اور وہ حمیلہ ہوں گی اور وہ اپنے مالک کے بچے کو جنم دیں گی ناجائز اولاد میں ناجائز بچوں کی تعداب میں پیتہشہ اضافہ ہوگا اس حدیث پاک کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے آقا نے کہا کہ نافرمان اولاد زیادہ پیدا ہوں گی یعنی وہ ماں جو قابل احترام ہے جس ماں کے سامنے آنکھ نکال کے بچوں کو نہیں بولنا تھا بچے اتنے نافرمان ہو جائیں گے کہ ماں کو اپنی نوکرانی سمجھیں گے اور اگر دو پیسہ دھینگے بھی تو اس کو دو چار دس بات کہیں گے اور ایسا جیسے اس کے سامنے یہ ماں ٹری اور سہمی سی رہے گی ان بچوں کے رحم و کرم پہ یہ زندہ رہ رہی ہے جبکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ اسے ماں سے آنکھیں ہی ملانی چاہیے نو مہینے تک جس ماں نے پیٹ میں رکھا وہ انتہائی قابل احترام ہستی ہوتی ہے ہمارے نزدی اور جس میں دس سال تک نرس کی طرح میری خدمتیں کی وہ ایسا نہیں کہ میں دو نقمے کھلا دو تو میں احسان جاتا ہوں مصطفیٰ نے کہا اخیر زمانے میں نافرمان اولاد کی تعداد میں اضافہ ہوگا یعنی ماں اپنے مالک کو چنم دیں گے اپنے بیٹے سے ٹھریں گے اپنے بیٹے سے سہمی رہنے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے اور یہ نشانیاں فاضح طور پر دنیا میں کافروں کے درمیان یہود و نصارہ کی بستی میں خود مسلمانوں کی بستی میں یہ کفار و مشرقین کی کوئی حیثیت تو ہے ہی نہیں یہ کفار و مشرقین تو چانوروں سے پتر ہے ابھی دنیا میں خوب کمالیں کھالیں خرموں کا گھر بنانے مگر انجام اس کا آگ ہے انجام اس کا موہ کے بل خسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اگر مسلمان ہو وسواس رکھنا پڑے گا کہ جو اللہ نے کہا سچ کہا جو اللہ کا کلام ہے وہ سچ ہے اگر مسلمان نہیں رہنا چاہتے ہو تو اسلام کے دامن چھوڑ کے کافر بن جاؤ پھر کافر بنو اور بول دو کہ اللہ نہیں ہے اور بولو کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اور بولو کہ جنت کا تصور غلط ہے اور بولو کہ جہنم غلط ہے اور بولو کہ دنیا خود سے بنی ہے اور تبھی فنا نہیں ہوگی ان بولنے والوں کے لئے کوئی تعلیم نہیں ہے وہ چاہے جو چاہے سو بولے لیکن ایک مومن اسی وقت مومن ہوتا ہے جب وہ فسواس کرے کہ دنیا کا خالق اللہ ہے وہ یقین کرے کہ دنیا عارضی ٹیمپوروری فانی ہے اور آخرت قائمی ہے اور باقی رہنے والی ہے یہ دنیا بس ایک قطرہ پانی کے برابر ہے اور آخرت مثل سمندر کے ہے وہ یقین کرے کہ قیامت قائم ہوگی اس دنیا میں ہر کیے ہوئے کا حساب وہاں ہوگا ہر سیاہ و سفید کا حساب لیا جائے گا جو اللہ پانی کے ایک قطرے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہی اللہ اسے دوبارہ سندہ کر کے حساب لینے پر بھی قادر ہے قرآن میں آیا ہے کہ ایک زمانہ انسان پر ایسا گزرا ہے انسان کا نام و نشان تک دنیا میں نہیں تھا یعنی ہم پیدا ہونے سے پہلے میری ماں کو خبر نہ تھی کہ میرے بیٹ میں کیا ہے ایک عورت شادی سے پہلے اسے خبر نہیں ہوتی ہے کہ میں بچہ جنوں گی یا میں بانجھ رہوں گی نہ باپ کو پتا ہے کہ میری کوئی اولاد ہوگی یا نہ ہوگی اللہ کیا کہتا ہے تیرے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے یعنی تیری ماں کی شادی سے پہلے تیرے باپ کی شادی سے پہلے یا پھر شادی کے بعد بھی جب تیری ماں حملہ ہوگی جب تُو بیٹ میں تھا تو تیری ماں کو خبر نہیں ہے کہ بیٹ میں کیا ہے تیرے باپ کو خبر نہیں ہے کہ تُو کیا ہے یعنی ایک زمانہ ایسا گزرا تیرا وجود نہیں تھا ہی تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی تیری پیدائی سے پہلے سماج کو نہیں معلوم تھا کہ محمد احمد پیدا ہونے والا ہے یا کوئی ہندہ پیدا ہونے والی ہے سماج میں تیرا نام و نشان نہیں تھا لیکن اللہ نے ایک پانی کی پون سے اتنا بڑا وجود تیرا تیار کیا کہ اب تو صاحب کہلہ رہا ہے اب تو بیٹا کہلہ رہا ہے اب تو ملکہ کہلہ رہی ہے جس طرح کچھ نہیں تھا اللہ نے ایک کترہ پانی سے تجھ کو پیدا کیا اسی طرح تجھے موت دے گا وہی خدا اور تو تبر کی مٹی میں ملے گا پھر تیرا وجود ختم ہو جائے گا جس طرح پہلے تھا کوئی جانتا نہیں تھا اسی طرح مرنے کے بعد تو جب چل جائے گا شیر کے پیٹ میں گل جائے گا یا پانی میں ڈوب جائے گا یا آگ میں چل جائے گا چاہے جس طرح سے تیری موت آئے چاہے شیر کے پیٹ میں چلے جاؤ چاہے مچھلی کے پیٹ میں جاؤ چاہے سمندر میں ڈوب جاؤ چاہے آگ میں جل جاؤ تو تیرا کوئی وجود نہیں رہے گا لیکن جس طرح پانی کی تطری سے پیدا کیا اسی طرح تیرے جسم میں ایک جوہر حیات ہے جو نہ گلتا ہے جو نہ سنتا ہے جو نہ ڈوبتا ہے جو نہ راں کھوتا ہے اسی جوہر حیات سے پھر اللہ تجھے پیدا کرے گا اور پھر اللہ تجھے حساب لے گا اور وہ اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے قرآن میں کئی چگہوں پہ آیا کہ جب میں نے تجھے پانی کی ایک گل سے پیدا کیا ہے پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرنا ہمارے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے لئے مشکل کام تو وہ تھا جب میں نے تجھ کو پیدا کیا جب تجھے پیدا کر دیا جب وہ میرے لئے مشکل نہیں رہا تو پھر تجھے دوبارہ زندہ کرنا یہ میرے لئے کونسا مشکل کام ہے جب تیرا وجود نہیں تھا مگر تُو وجود میں تجھ کو لائیا اور جب وجود میں لائیا تُسے مٹھا کے پھر دوبارہ وجود میں لانا یہ ہمارے لئے کوئی بائید بات نہیں ہے میں تجھے دوبارہ پیدا کر کے تُس سے حساب لوں گا کہ تم نے جمانی کا کیا استعمال کیا تم نے دولت کا کیا استعمال کیا تم نے اپنی زندگی پہومل یہ زندگی کو کس کام میں لگایا یہ تو تم کو حساب دینا ہوگا اور یہ بالکل فیکٹ بات ہے یہاں نہ میں اپنی مرضی سے آتا ہوں نہ اپنی مرضی سے جاتا ہوں بلکہ اللہ کی مرضی چلتی ہے اللہ کی مرضی ہمیشہ غالب رہتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں خوبصورت اولاد جنو میری اولاد پولیوکرست اپاہیچ اور محظور پیدا ہوتی ہے یہ اس بات کے دلیل ہے کوئی تو ہے جو میری مرضی کو چلنے نہیں دیتا میں چاہتا ہوں کہ میں صدا خوش رہو مگر ہر دن خوشی کا ماحول دس پرسنٹ ہوتا ہے اور نفے فیصدی خم کا ماحول میں بندہ جیتا رہتا ہے زندگی میں خوشی کم ملتے ہیں اکثر کم ہی ملتا رہتا ہے کبھی بیوی کی طرف سے کبھی کامات کی طرف سے کبھی زلط و رسوائی کی طرف سے یعنی یہ سمجھ لیں کہ مصیبتوں میں یہ بندہ گیرا اور کبھی بھی چین سکون کے ساتھ بچے اچھے رہیں بیوی اچھی رہیں ماباپ اچھے ملیں پڑوسی میرے اچھے رہیں میرے دوست اچھے رہیں میری صحت اچھی رہیں میں 95 سال عمر میں بھی 25 سال کے جوان کی طرح بلکل جست اور درست رہوں ایسا نہیں ہوگا چونکہ اللہ کا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ تُو پچاس سال کی عمر میں پچیس سال کی جوانی جیسی سہت پھالے ایسے چالیس سال کے بعد تُو آگے جائے گا کبھی آنکھ میں درد ہوگا کبھی داکھ چھوٹے گا کبھی اٹھنے میں درد ہوگا کبھی ٹکنے میں درد ہوگا کبھی دو روٹی پچھا تھانے کے بعد الٹی فرمیٹنگ ہوگی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں اب تیرے آرام کے دن ختم ہوگئے اب جب تُو چالیس سے اوپر گیا تو اب تُو پہ چالیس سے پہلے والی سہت کا تندرستی مت تلاش کرنا تو سہت کی طرف سے خم چوپیس گھنٹیں لاحق ہیں ابھی میں زندہ ہو دو منٹ کے بعد میری موت کا اعلان ہوگا یہاں ہمیشہ موت کا خطرہ بیماری کا خطرہ اولاد کی نافرمانی کا خطرہ موسم کی قرابی کا خطرہ چوپیس گھنٹیں یہاں پوسیبل انپوسیبل ہوتا رہتا ہے اور انپوسیبل پوسیبل ہوتا رہتا ہے یہ حالات بتاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی سنچالک دنیا کا کوئی چلانے والا ہے دنیا کا کوئی خالق اور مالک ہے یا اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرے مذاہب میں جو ان لوگ ناستک ہیں جاں خدا کا انکار کرتے ہیں یا خدا کو مانتے بھی ہے تو چچندر پندر سب کو خدا کہتے ہیں تو اس تصور کا کوئی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے سچائی یہی ہے کہ کائنات کا خالق ہے اور وہاں خالق ایک ہے اور وہاں خالق نہ کوئی پیڑ ہو سکتا ہے نہ کوئی درخت ہو سکتا ہے نہ خدا کی دنیا کا کوئی پندر ہو سکتا ہے نہ چچندر ہو سکتا ہے نہ گائے ہو سکتی ہے نہ بیل ہو سکتا ہے نہ سورج ہو سکتا ہے نہ چاند ہو سکتا ہے نہ ندی نانا ہو سکتا ہے چاہے پندر ہزار اچھلے اور گودے چاہے ہزار گلہری اچھلے گودے مگر وہ چانور ہے تو جو ایک خدا میں وسواس نہ کرتا ہو پچاس ہزار خداوں کے سامنے بیشانی دیکھتا ہو تبی چوچندر کے سامنے تبی کرنی تبی بندر کے سامنے تبی صاحب کے سامنے تبی نگی کے سامنے تبی چاند کے سامنے تبی سورج کے سامنے جو جانتور کے پاکانہ کو پاک سمجھتا ہو اتنا پاکھوں سے دور ڈر رہا ہے دور ڈرر کے لئے پیدا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کلہری کو خدا کہنے والا بندر کو خدا کہنے والا جو چندر کو خدا کہنے والا یہ تو چندر سے زیادہ صلیم ہے یہ تو بندر سے زیادہ صلیم ہے یہ تو چندر سے زیادہ صلیم ہے آدمی وہی ہے جو خدا و واحد کا پرستار ہے خدا و واحد کا پرستار ہمیشہ غالب رہا ہے قیامت تک غالب رہا ہے نعرے تکمیل ذرا بلند آواز سے نعرے تکمیل نارِ رسالت عظمتِ مصطفیٰ شریعتِ مصطفیٰ دینِ مصطفیٰ تو خوش ہو کہ اللہ نے تجھے چھوچندر کے پجاریوں تھی گھر میں پیدا نہیں کیا تو اللہ کا احسان مان کہ اللہ نے تجھے چانور کے پجاریوں میں نہیں پیدا کیا اللہ نے تجھے یہودی گھر میں نہیں پیدا کیا اللہ نے تجھے نصرانی گھر میں نہیں پیدا کیا اللہ نے تجھے چانور کے پاکانہ کو پاک سمجھنے والا نہیں پیدا کیا اللہ نے تجھے وہ مذہب دیا ہے جس مذہب میں اللہ پاک رسول پاک خدا پاک قرآن پاک نماز کھانے کے لئے پاکی ضروری ہے خسن کرنا ہمارے مذہب میں حضور کرنا ہمارے مذہب میں پاکی پاک کپڑا ہو پاک شگہ ہو پاک بدن ہو سب پاکی پیوری تھی پیوری تھی والا مذہب اسلام تقدس والا مذہب اسلام ناپاک اور پاک میں جرچن ہوگی چاہے ناپاکی حضار اچھلے کھوتے وہ ناپاکی ہی رہے گا اور یہ پاک چاہے تب کیونہ چاہے ہمیشہ غالب ہی رہے گا اس لئے ایک قوم مسلم تمہیں ان حالات میں ان ناپاکوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ساری زندگی ایک دن بھی پاک نہ رہا ہو جو ہے چھوٹے سے لوٹا میں پانی لے کر اپنے جسم کو من لیتا ہو جو کبھی پاک نہ ہوتا یہ ناپاک تجھے کیا ڈھرا پائے گا یہ ناپاک کو ناچنے دے اسے کودنے دے اسے اشھلنے دے اسے کانے دو ناچنے والا کہیں غالب آتا ہے کودنے والا کہیں غالب آتا ہے چوچندر کہیں غالب آتا ہے غالب شریف آتا ہے غالب سچا آتا ہے اس لئے تو سچا ہے تو ہمیشہ غالب رہے گا تو پاک ہے ہمیشہ غالب رہے گا ناچنے والا کبھی غالب نہیں رہا ناچنے والا صلیح ہو رہا ہے سجدہ کرنے والا ہمیشہ غالب رہا ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھ کو یہ خودی نہیں بنایا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نسرانی نہیں بنایا ہم امریکہ کے خرپتی خرمیں پیدا ہو گئے ہوتے ہیں سونے کا محل میرا ہوتا میں سونے کی خود کو میں سجدہ کرتا اس سے خربوں کو ناپہتر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں غریب خرمیں پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ پڑھنے والے گھر میں پیدا کیا ہے اللہ کا احسان ہے کبھی شہرے پہ مایوسیت نہ رہے کبھی شہرے پہ شکن نہ رہے کہ تو چاہتا ہے کہ تو کافر گھر میں پیدا ہو عربوں میں کھیلے اور تو دنیا میں وقتی تو وقتی تو پچندے دن گزار لے پھر جا کے گھر مستال جہنم کی آگ میں جلے جب یہ نہیں چاہتا ہے تو غریبی پہ صبر کر اپنی خورپت پہ صبر کر اپنی فقیری پہ صبر کر اپنی اس قسم پرسی پہ صبر کر اللہ نے کہا ہے تو یہاں صبر کر جنتت کی ساری بہار میں تجھ پہ قربار کر دوں گا دنیا میں تُو صبر کر انجام انتتہ کامیابی تیرے لیے ہے انتتہ بلندی تیرے لیے ہے پوری تاریخ بتاتی ہے اللہ نے قرآن شریف میں جگہ بجگہ کہا ہے تو میں اپنی پیدائیش پہ خور کرنا چاہیے وہ اللہ ہے جس نے تجھے ایک کود تہوے جمپ کر تہوے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُولِ خُولِقَ مِمَّا اِنْ دَعْفِقَ يَخْرُجُوْ مِمْا سُلْبِ مَتْتَرَائِ اِنَّهُ عَلَىٰ لَجْئِهِ لَقَادِينَ یہ اسلام کا بیسک فورمولا ہے کہ قیامت پر یقین لانا آخرت پر یقین لانا اصل راحت وہاں کی ہے اصل نعمت وہاں کی ہے اصل زندگیب کا مزہ اصل مزہ وہاں کا ہے آئیسی کو مصطفیٰ نے ہمیشہ اپنے خرمے اپنے صحابہ کے درمیان اپنے ازواج مطحرات کے درمیان ہمیشہ ہی کہتے تھے اللہم لا عیشہ الا عیش الاخرہ الہی آرام نہیں ہے مگر آخرت کا آرام جس کی نظر آخرت پر ہے اس کو دنیا کے تماشوں سے وہ گھبراتا نہیں ہے یہ ناچنے کودنے سے گھبراتا نہیں ہے میرا قرآن کہتا ہے اگر تُو تقویٰ کے ساتھ زندگی بسر تم نے کیا اور تُو نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں خدا کی عبادت کے لئے مجھے مرنے کے بعد حساب کا بہت دینا ہے اور اس پر وسواس نہیں کرے گا تو کافر جاؤ جیسے جینا ہے جیلے اگر مومن ہے میرے محبوب کی کا تُو پیروکار ہے تو وسواس کرنا ہوگا دنیا عارضی ہے آخرت باقی ہے اور یہاں کے پل پل کا حساب تجھے مرنے کے بعد دینا ہوگا اور اگر تُو نے تقویٰ اور صبر کے ساتھ زندگی گزاری تو دنیا میں بھی عزت تمہارے لئے ہے یہاں حکومت تمہارے لئے ہے سلطنت تمہارے لئے ہے اور مر گیا تو مصطفیٰ کی شفاعت تمہارے لئے ہے جنت تمہارے لئے ہے دونوں جہان کی بھلائی مصطفیٰ کی غلامی میں اللہ نے پوشیدہ فرما دیا ہے اس لئے قرآن پاک کے اکثر اور آق میں آیا ہے کبھی آسمان پہ غور کر بغیر کھمبے کے پیدا کیسے ہوا ہے زمین پہ غور کر سمندر پہ زمین کیسے ٹھیکی ہے کبھی پہال پہ غور کر یہ پہال کھمبہ بن کر زمین کو کیسے روکے ہوا ہے کبھی موسم پہ غور کر رات اور دن کی تبدیلی پہ غور کر یہ سارا سسٹم بتا رہا ہے کہ اللہ کا نظام بڑا اسٹیبل ہے اللہ کا نظام بڑا خوبصورت ہے چاہے آدمی یہ بولے کہ رات ہی رہے گی ان کے بولنے سے کیا ہونے والا ہے دن تو نکل کے رہے گا چاہے انسان بولے کہ موسم سرد ہی رہے گا ان کے بولنے سے کیا ہوتا ہے مگر گرمی کا موسم آ کے رہے گا چاند نکل کے رہے گا سورج ٹھوپ کے رہے گا دن رات میں تبدیل ہو کے رہے گا رات دن میں بتل کر رہے گی یہ سارا سسٹم بتا رہا ہے کہ دنیا کا سارا کام سونیوں جیت ڈھنگ سے چل رہا ہے اور اسی قدرت کے سسٹم میں سے ایک سسٹم یہ ہے یہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ انسان اگر اللہ پر ایمان لیا اور اللہ کے بتائے میں مارگ پہ چلا تو پھلے ہی وقتی طور پر تھوڑی سی رسوائی یہاں ہو جائے بردائیمی عزت تو اسی کے فیبر میں ہے دائیمی چنت کا مالک تو یہی ہوگا اسے دائیمی چنت میں پناہ دی جائے گی تو اللہ رب العزت نے اس سسٹم کو سمجھانے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا ہے تمہیں اگر کائنات کا خالق سمجھنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ لے اگر تجھے دنیا کا نظام کیا ہے مصطفیٰ کے فرمان کو سن لے مرحد غیات کیا ہے مماد کیا ہے میرے محبوب کو دیکھ لے عزت کیا ہے زیلت کیا ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے تیری رسپنسیبیلٹیز کا ہے تیرا تائیت کیا ہے میرے محبوب کو دیکھ لے اللہ نے اپنی تلیل بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا تاکہ میں مصطفیٰ کو دیکھو زندگی گزارو حضور ہمیشہ ہی کہتے تھے دنیا میں اقتدار اگر تمہیں ملے گا اس کے لیے ہمت چاہیے اس کے لیے محنت چاہیے اس کے لیے اس لیگل چاہیے اس کے لیے جتو چاہیے مصطفیٰ نے یہی کہا اگر تم مومن بن کے رہے گا تو غالب تو تجھے ہی ہونا ہے اگر تم مومن بن کے رہے گا ایک کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ ہے پوری دنیا میں محمد ابن عبداللہ تنخا تھے جب اللہ نے آپ پر قرآن ناصل فرمایا تو سب سے پہلے جن لوگوں نے کلمہ پہا اس میں سے یہ چار کی ٹیم تھی آپ کی بیوی نے آپ پر ایمان لائیا آپ کے دوست ابو بکر آپ پر ایمان لائے آپ کے چچازاد بھائی علی آپ پر ایمان لائے آپ کے غلام زہدی بن حرسہ آپ پر ایمان لائے یہ چار لوگوں نے کلمہ پڑھا اللہ نے کیا کہا حبیب صبر کرنا اور لوگوں تک الاسلام کا پیغام پہنچانا اور تبھی ان لوگوں کی زبردستی سے مت خبرانا اس کی بدامنی پر تنقید کرے گا یہ کافر مت لائیں گے یہ کافر پر حملہ کریں گے یہ جنگ کریں گے یہ کلمہ پڑھنے والے کو ماریں گے جہاد کلمہ پڑھنے والے کو ماریں گے اے مصطفیٰ تو صبر کرنا پھر جہاد کا قانون نافیس ہوگا ان کی تعداد کو دے کے مت خبرانا اپنے ٹیم اپنے وفاداروں کو لے کر بیتانے جنگ میں کود جانا فتح میری طرف سے نازل ہوگی تیری مدد کو فرشتہ نازل ہوگا تو اللہ نے اپنے محبوب کو گاہے بگاہے وقفے وقفے سے قرآن ناصل کر کے ساری سچائی سے باخبر اللہ نے کروایا تو ہم نے یہی دیکھا یہ اسلام غالب ہونے کے لیے کیسے آیا ہے سرکارے تو جہاں پہلے پہ سرکارے تو جہاں اکیلے ہیں لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا چار لوگوں نے کلمہ پڑھا پھر وہاں سے دشمنی شروع ہوگئی تین سال کے اندر میں چالیس لوگوں نے کلمہ پڑھا تین سال کے ایک طویل عرصہ ہوتا ہے اس طویل مطلب میں چالیس لوگوں نے کلمہ پڑھا جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ چالیس لوگ ایمان لے آ چکے ہیں یہ ہمارے بھتوں کو برا کہتے ہیں یہ نظریہ آخر پیش کر رہے ہیں یہ اللہ فاہد کا نظریہ پیش کر رہے ہیں ہم نے جو تین سو ساٹھ کتوں کے سامنے سجدہ کیا ہے کھانے کعبہ میں رکھ دیا ہے اس کی مخالفت یہ کر رہے ہیں ان لوگوں نے کہا اس نائے مذہب کا خاتمہ کر دیں گے اگر کوئی محمد ابن عبداللہ کا کلمہ پڑھا ہم اسے چینے نہیں دیں گے دشمنی شروع ہو گئی وہی سے جس دن مصطفیٰ نے کہا کہ دنیا کا خدا اللہ ہے میں اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہو جس طرح میں کوہے صفحہ پر کھڑا ہوں تیرے آگے کے منظر کو دیکھ رہا ہوں اور پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں اسی طرح کر میں تُس سے یہ کہہ دو کہ ایک فوج حاملہ عبر ہونے والی ہے کیا تم یقین کر لوگے مکہ کے سارے لوگوں نے کہا ما جربنا علیکہ اللہ صدقہ ہم نے سوائے سچ کے آپ کی زمان سے آس تک کچھ نہیں سنا اگر آپ کہیں گے کہ ایک فوج حاملہ عبر ہونے والی ہے ہم سب یقین کر لیں گے تو حضور نے کہا جس طرح میں اچھائی پر کھڑا ہو کر تجھے بھی دیکھ رہا ہوں اور پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں اور تم میری بات پر کن کر لے گا تو اب تم سن لیں میں جس دنیا میں کھڑا ہوں یہاں سے میں آخرت بھی دیکھ رہا ہوں